اسلام علیکم تو آج ہم ڈسکس کرتے ہیں سم لیبارٹری گلاس فیرز کے بارے میں تو ان میں سے ایک ہے پیٹری ڈش تو آج ہم ان کے نام اور ان کے فنکشن کے بارے میں پڑھیں گے تو پیٹری ڈش ایک گلاس فیر ہے جس کو ہم مایکرو آرگنزمز یعنی سیلز، ٹیشوز، بیکٹریا وائرس کی ٹیشو کلچرنگ کے لیے ہم اس کو استعمال کرتے ہیں یا ہم ان چیزوں کی اسٹیڈی کرنی ہو تو ہم اس کے اندر ان کی گروت کرواتے ہیں اور ایزی لیے ہم اس کی اسٹیڈی کر سکتے ہیں تو یہ مختلف سائز کی ہوتی ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دو ایک ساتھ ہم یوز کرتے ہیں ایک ہم ٹرانسپیرنٹ لڈ کہتے ہیں جو ڈکنے کے طور پر یوز ہوتی ہے جبکہ دوسری ٹرانسپیرنٹ کنٹینر جس کے اندر ہم میڈیم پروائیڈ کرتے ہیں ان آرگنزمز کو یہاں پر آپ ان کی گروت کروا سکتے ہیں پیٹری ڈش مایکرو بائلوجی کے لیے بہت زیادہ استعمال ہوتی ہے اسی طرح نیکسٹ ہے ہمارے پاس ٹیسٹ ٹیوب ٹیسٹ ٹیوب آر یوز ٹو اولڈ مکس ہیٹ سمال کونٹیٹی آف سولیڈ آر لیکوڈ کیمیکلز سمال کونٹیٹی میں لیکوڈ یا سولیڈ کو ہم گرم کرتے ہیں یا مکس کرتے ہیں اس ٹیسٹ ٹیوب کے اندر تو ٹیسٹ ٹیوب مختلف سائز کے ہوتے ہیں چھوٹی بھی ہیں بڑی بھی ہیں جب ٹیسٹ ٹیوب کو گرم کیا جاتا ہے تو اس کو ہاتھ سے نہیں اٹھایا جاتا بلکہ ٹیسٹ ٹیوب ہولڈر کا استعمال کیا جاتا ہے اور ٹیسٹ ٹیوب کو جس کے اندر رکھا جاتا ہے اس کو ہم ٹیسٹ ٹیوب اسٹینڈ کا جاتا ہے تو اس کے اندر خالی ٹیسٹ ٹیوب بھی رکھنے کیلئے جگہ آیا اور بریوی ٹیسٹ ٹیوب بھی ہم اس کے اندر رکھ سکتے ہیں جس کو ہم ٹیسٹ ٹیوب اسٹینڈ کا نام دیتے ہیں تو یہ ٹیسٹ ٹیوب کا مین پرپس ہے جس کے لیے ہم ٹیسٹ ٹیوب کا استعمال کرتے ہیں اسی طرح نیکسٹ ہے فنل تو فنل کو ہم سیمال کنٹینرز یا سیمال اوپننگ والے کنٹینرز میں کسی چیز کو ڈالنا ہو یعنی پاودر یا لیکوڈ فارم میں تو اس کے لیے ہم فنل کا استعمال کرتے ہیں تاکہ کوئی چیز ضائع نہ ہو گھر نہ جائے تو فنل کا استعمال فلٹریشن کے لیے بھی کرتے ہیں کیمیکلز کو فلٹر کرنے کے لیے تو اس فنل کے ساتھ ایک فلٹر پیپر استعمال ہوتا ہے یہ دونوں ایک ساتھ اسٹینڈ میں لگا کر ہم کوئی کیمیکل وغیرہ یا کسی چیز کی فلٹریشن ہم فنل کے ذریعے ایزی لی کر سکتے ہیں یا سمال اوپننگ والی کسی چیز میں کوئی لیکوڈ یا پاودر ڈالنا ہو تب بھی ہم فنل کا استعمال کرتے ہیں تو یہ خاص طور پر ہر لی بارٹری کے اندر پایا جاتا ہے اسی طرح نیکسٹ ہے ہمارے پاس میئرنگ سلینڈر میئرنگ سلینڈر کا دوسرا نام ہے گریجیویٹڈ سلینڈر اس کو ہم میکسنگ کے لئے استعمال کرتے ہیں یا لیکوڈ کی جو والی ہمیں معلوم کرنے کے لئے ہم اس کو استعمال کرتے ہیں یا چیزوں کی میئرمنٹ کے لئے ہم اس کو استعمال کرتے ہیں جیسے کہ وارٹر ہمیں ایٹی پرسنٹ چاہیے اور اس کے اندر ٹوئنٹی پرسنٹ الکول وغیرہ ہمیں ڈالنا ہو تو پرسنٹیج کے لئے بھی ہم میئرنگ سلینڈر کا استعمال کرتے ہیں تو یہ بہت امپورٹنٹ گلاس ویر ہے تو نیکسٹ ہے ری ایجنٹ بوتلز ری ایجنٹ بوتلز کو ہم کیمیکلز یا لیکوڈ یا پاودر فارم میں ہمیں ان چیزوں کو اسٹور کرنا ہو تو اس بوتل کا استعمال کرتے ہیں یہ مختلف سائز کی ہوتی ہیں چھوٹی بھی آئے ہیں اور بڑی بھی یا ان کے اندر ہم اسپیسی مینز کو اسٹور کر کے رکھ لیتے ہیں یا اسپیسی مینز کو ایک جگہ سے دوسری جگہ میں بیجنا ہو تب بھی ہم ان بوتلز کا استعمال کرتے ہیں نیکسٹ ہے ہمارے پاس کونیکل فلاس تو اس فلاس کے اندر ہم چیزوں کو گرم کرتے ہیں مکس کرتے ہیں یا بوائل کرنے کے لیے کونیکل فلاس کا استعمال ہوتا ہے یہ مختلف سائز کی ہوتے ہیں چھوٹی بھی ہیں بڑی بھی اور ان کی شیپ بھی مختلف ہوتی ہے یعنی ٹائپس بھی ان کی ہے ایک ہے فلیٹ بوٹم فلاس ایک کونیکل فلاس اسی طرح مختلف ٹائپس یہاں پر آپ کو نظر آ رہی ہیں پکچر میں تو خاص طور پر اس کو مکسنگ کے لیے استعمال کرتے ہیں یا ہیٹنگ کے لیے کسی چیز کو گرم کرنا ہو تو کونیکل فلاس کا استعمال کرتے ہیں نیکسٹ ہے بیکر بیکر is a cylindrical glass used for holding of liquids اس کو ملٹی پرپس کے لیے یوز کیا جاتا ہے جیسے کیمیکل ریاکشنز میئرنگ لیکویڈز ان کو گرم کرنے کے لیے یا ٹائٹریشن کا جو ایکسپریمنٹ ہے اس میں خاص طور پر بیکر کا استعمال کیا جاتا ہے تو یہ ملٹی پرپس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے نیکسٹ ہے اسپریٹ لیمپ یہ خاص طور پر مختلف ایکسپریمنٹس میں استعمال کیا جاتا ہے یہ مٹی کے تیل سے جلتی ہے اس کے ساتھ ایک ٹائپورڈ اسٹینڈ استعمال ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ایک وائر گاز اس کے اوپر ہم اس کو رکھ کر جلاتے ہیں اور بیکر یا آپ کے کونیکل فلاس وغیرہ اس وائر گاز کے اوپر رکھ کر ہم ان چیزوں کو گرم کرتے ہیں ٹائٹریشن وغیرہ کے لیے یہ بہت امپورٹنٹ ہے اسپریٹ لیمپ تو خاص طور پر ان چیزوں کے نام آپ نے یاد رکھنے ہیں آج کی اس ویڈیو میں جتنی بھی چیزوں کو آپ نے ذکر کیا ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے ان کے نام آپ کو ضرور آنے چاہیے نیکسٹ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ